جنوب مشرقی ایشیا اور یورپی نبادیات تحریر انور جلال بریازم ایشیا کا جیوغرافیائی خطہ جو کہ مرکزی چین کے جنوب بری سغیر کے مشرق اور اسٹیلیا کے شمال مغرب میں واقع ہے جنوبی مشرقی ایشیا کہلاتا ہے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس خطے میں برما، ہند، چینی، سیام، ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، فلپائن اور اس کے ساتھ گیارہ ممالک شامل ہیں یہ خطہ اپنے ذریعی اور مادنی وسائل سے بنا کافی اہمیت کا حامل رہا ہے یہاں کی پیداوار بالخصوص مسالہ جات اور ہیرے کی یورپی منڈیوں میں مانگ تھی اوائل میں یہاں سے یورپ کو ایشیا کی بلواسطہ ترسیل بحر ہند سے مشرقی وستی اور وہاں سے بحر روم سے ہو کر جاتی تھی انڈیا کے لئے برائے راست، بحری راستہ دریافت ہونے کے بعد سولویں صدی سے خطے اور یورپ کے درمیان تجارت آسان تر برائے راست ہو گئی سولویں صدی میں پرتگالیوں کا جزیرہ، ملاقہ اور فلپائن میں سے آمد یہاں پر یورپی اثرات کی شروعات ہوئی اگلی صدیوں میں کئی دوسرے یورپی ممالک نے خطے میں کالونیا قائم کرنا شروع کی اپنی آمد کے بعد سے کئی صدیوں تک ان کا بنیادی مقصد تجارتی منافع کا مانا تھا اس سلسلے میں ان کے مابین یہاں کے ذریعی اور تجارتی مراکز اور بحری شہراؤں اور بندرگاہوں پر اجاداری قائم کرنے کے لئے بہمی تصادم ہوتا رہا مگر انیسمی صدی کے وسط میں یورپ میں سنتی انقلاب آنے کے بعد وہاں کی طاقتوں کا خطے میں مقاصد اور پلیسی کا نیا سمراجی مرحلہ شروع ہوا اپنے ہلکہ آئے اثر کی توسیع اور دفاع منڈیوں اور وسائل پر طویل علمیات گنٹرول کے حصول کی کاوشیں اور خطے کا بحر القاہل رم کا حصہ ہونے کے ناتے جیو سٹیٹیجک اہمیت کے باعث یورپی نوبادیاتی طاقتیں خطے پر قابض ہونے میں بہمی مقابل رہیں ان نوبادیاتی طاقتوں میں آوائل میں تو یہاں پرتگال اور سپین سرگرم رہے تھے مگر بعد میں ہالینڈ برطانیہ اور فرانس کے علاوہ امریکہ اہم رہے اٹھارویں صدی کے آوائل میں ڈچ ایسٹ کمپنی نے تین سو میل لمبے انڈونیشیا جزیرے کے بیشتر حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا برطانیہ نے سنگاپور میں نئی بندرگاہ بنا ڈالی اٹھارہ سو پچاسی میں ملیشیا اور برما میں بھی برطانیہ نے تسلط کر لیا اٹھارہ سو چالیس کے عشرے میں فرانس نے انڈو چائنہ پر قبضہ کر لیا اور اس کو فراسیسی ہند چینی کا نام دیا اور اس کا دار الحکومت ہنوئی قرار دیا فلپائن پندرہ سو اکیس کے بعد سے فلپائن پرتگال کی بجائے اسپین کی نو بادی بنا رہا انیسویں صدی کے آخری عشروں میں یہاں ازادی کی جنگ شروع ہو گئی جو اٹھارہ سو اٹھانوے میں امریکہ مداخلت کی وجہ سے اسپین امریکی جنگ میں بدل گئی اس کے نتیجے میں معاہدہ پیرس کے تخت اسپین نے امریکہ سے اس کو فروخت کر لیا اگلے اٹھالیس سال تک فلپائن امریکہ کی زیلی ریاست رہا مشرقی تیمور پرتگال کے زیرے اثر رہا انیسویں صدی کے آخیر تک سیام کے سوا یہاں کے تمام ممالک یورپی اقوام کے زیرے تسلط آ گئے سیام تھائی لینڈ اس کو کہتے ہیں برطانیہ کی کالونی برما اور فرانسیسی انڈو چائنہ کے درمیان واقعہ سیام واحد ملک تھا جس کو مغربی طاقتوں نے برائے راست دو عبادی نہیں بنایا انیس سو بتیس سے یہاں ایک پر امن انقلاب سے آئینی بادشاہت کے تخت ایک پارلیمنٹ قائم تھی برطانیہ اور فرانس کی مضاہمتی پالیسی کی وجہ سے یہ ازاد رہا جنہوں نے اس کو اپنے درمیان ایک بفر سٹیٹ کی حصیت دی یہاں تعلیمی قانونی اور انتظامی اصلاحات کیے نوبادیات نہ ہونے کی وجہ سے اس کو سماجی تناؤ نسلی تفرقات اور معاشی استحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا خطے پر نوبادیاتی اثرات کسی قوم کا کسی خطے یا ملک میں کالونی یا نوبادیات کا بنیادی مقصد عموماً معاشی مفادات ہوتے ہیں یوں اکثر اس کا پہلا نتیجہ اسی ملک یا خطے کے وسائل کی لوٹ مار کے باعث اس کا معاشی استحال ہو جاتا ہے سمراجی قوموں نے اپنے مال مفاد کے لیے اس خطے کے قدرتی وسائل کا بے ذریع استعمال کیا جس کے نتیجے میں خطے کے بیشتر باشسندے مسائل کا شکار رہے نوبادیاتی طاقتوں کا بنیادی مقصد اگرچہ تجارتی مفادات تھے تاہم اس کے ساتھ پرتگال اور سپین وغیرہ کے مشینری خطے میں اس آیت کی تملیغ بھی کرنے لگے تھے جس کی وجہ سے یہاں کے ممالک بلخصوص شمالی فلپائن، مشرقی انڈونیشیا، مشرقی ملیشیا اور مشرقی تیمور میں اس آیت بھی ایک اہم مذہب بن گیا تھا نوبادیاتی اقوام چونکہ اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے خود کو برتر اور مغلوب مقامی بشیندوں کو کم تر ثابت کی پالیسی کے تحت عموما نسلی تفرقات اور امتیازات کا ڈھونگ رچاتے ہیں ان کی اس نوائیت کی پالیسی اور رویے کے خطے کو مختلف سماجی مضمبرات کا سامنا کرنا پڑا سیاسی استحقام کے لیے مقامی معاملات اور مداخلات اور یہاں تیزیب کے نام پر منیادی حقوق مذائب اور تعلیم کے ذریعے اپنا کلچر آئیت کرنا شروع کیا برطانوی انڈیا نے جین سے بڑی تداد میں مزدور اور تارکین وطن کی آمد سے خطے بالخاصوس جزیرہ نمائ انڈونیشیا اور ملیشیا پر مختلف جیت اثرات پڑے ایک طرف اگرچہ نو باد یادتی تسلط کی وجہ سے خطہ معاشری استحال اور سماجی تناؤ سے مسائل کا شکار ہوا تاہم خطے میں سمراجی اقوام کا اپنے معاشی مفاد کے لیے کیے گئے تعمیراتی کاموں کے علاوہ تعلیمی اور طبعی اسلحات اور مراکز کا قیام یہاں کے بشندوں کے لیے بھی سہولت اور فائدے کا باعث بنا اس طرح ان مغربی اقوام کے ذریعے سائنسی اور ٹیکنیکل علم و فنون بغیرہ بھی ہمیں ملے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ